نمسکار ان خبر دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آسیز راجندر کمار ہاؤسفل فور دیوالی پہ آ رہی ہے جی ہاں اکشیہ کمار سوپر اسٹار ایکٹر اس میں نظر آئیں گے جیسے جیسے مہینے بدلتے ہیں جیسے جیسے تاریخ بدلتے ہیں اکشیہ کمار بھی ایک نئے نئے فلم کے ساتھ بکس و اپس پر دھماکہ کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں تو دیوالی اکی کے نام رہی تو کرسماس کیسے دور رہنے والا ہے جی ہاں کرسماس پر اکی کی آنے والی فلم گوڈ نیوز ریلیز ہوگی 27 دسمبر 2019 کو یہ فلم سینیوا گروہ میں دستک دے گی اور ایسے میں ایک ویڈیو اکشیہ کمار سوسل میڈیا پر شیئر کیا ہے جس میں اکی کے ساتھ کیارہ آڈوانی فلم کی سٹار کاش جو گی گوڈ نیوز کی ہیں دل جی دوسان جو کھینہ کپور نظر آ رہی ہیں اور اس ویڈیو میں وہ لوگ جو ہاؤس پر فور کا اکشیہ کمار کا ٹرینڈنگ سونگ ہے کہ لی جی بالا اس کا جو سگنیچر ڈانس سٹہ پر اس کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کھینہ کپور کہتی ہیں کہ اب 27 دسمبر کو بھی تھیٹر ہاؤس پر رہیں گے دیوالی پر بھی تو رہیں گے ہی رہیں گے تو ایسے میں دیکھا یہ جائے گا کہ گوڈ نیوز جو اب آ رہی ہے اکی کی فلم وہ کتنی پروہاف سالی رہتی ہے لوگ کو کتنی بسند آتی ہے فلم کی کہانی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ فلم کی کہانی کی پریگننسی کے اوپر دکھائی گئی ہے لیکن اس میں کومیڈی تڑکا رہے گا کیونکہ جب اکشا گمار کرینا کپور اور دل جی دوسانج ساتھی ساتھ کیارہ آڑواری آپ کو نظر آئیں گی تو کہیں نہ کہیں دھماکہ تو دیکھنے کو ملے گا اب باتچیت کرتے ہیں اکی اور کرینا کپور کے بارے میں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اکی اور کرینا کپور آپ کو بڑے پردیب نظر آئیں گے اس سے پہلے فلم کمبکت اسک اجنبی احتراج جیسی فلموں میں یہ لوگ نظر آ چکے ہیں لیکن آخری بار ان کی جوڑی دیکھی گئی تھی فلم کببر میں جب تھوڑے سے رول کے لیے کھینک پور ایک گانے میں اکی کے ساتھ نظر آئیں تھی ان دونوں سپر ساروں کی جوڑی کو لوگ کافی پسند کرتے ہیں تو ایسے میں کافی لمبے سمیہ بعد جب بڑے پردیب ریب آپسی کریں گے تو یہ بھی دیکھنا کافی روچک رہے گا تو بھائیں کبیر سنگھ سپر سٹار ایکٹریس کیارہ آڑواری کو ایک کومیڈی کا تڑکا یا کیلی جی ایک نئی طریقے سے دیکھنے کے لیے بھی لوگ بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور دل جی دوسانچ کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ کسی فلم کو کرتے ہیں تو لوگ ہسنے پر یا کیلی جی کہ گھد گھدانے پر اتنا مجبور کر دیتے ہیں دل جی دوسانچ کہ فلم کے اندر لوگ ان کی اداکاری کو دیکھ کے مکھو جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اکھی کی جو فلمیں پچھلی رہی ہیں جیسے میں سن منگل ہے کسری ہے سوپریٹ ثابت ہوئی ہیں تو ایسے میں یہ دیکھنا ہوا ہوسپول بھی اس سمیتے ہو جائے گی کیا وہ سوپریٹ ثابت ہوتی ہے یا نہیں اور گھڑ نیوز کتنا لوگوں کو گھڑ کرتی ہے جب کتنا لوگ کے لیے گھڑ نیوز ثابت ہوتی ہے اگر جب فینس ایسے دیکھنے کو ستی دسمبر 2019 کو سینیما گروہ جائیں گے لیکن اس فلم کے لیے ایک سب سے بڑی سمسیا ہے ہے وہ سمسیا یہ ہے کہ دبنگ 3 یعنی سلمان کھان شٹالر فلم دبنگ 3 بھی بیس دسمبر کو لیج ہوگی اور ایک ہپتے کا سمیتے ہوگا گھڑ نیوز کے پاس لیج ہونے کے لیے تو ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ سلمان کا ایمپیکٹ رہتا ہے بکس اپس پر پندرہ سے بیس دنوں کا کیا وہ ایمپیکٹ اس فلم کو لے ڈوبی گا یا پھر اکی کمار کی جو کیلی جی نیس لوگ کے اندر بنی ہوئی ہے وہ برقرار رہتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا خیر اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤں سے لائک کریں اور چینل ان خبر کو سبسکرائب کرنا بلکہ نہ بھولیں ان خبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں